دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارتی سینہ کے اس لیڈر کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے سامنے پاکستان بھی تھر تھر کامپتا تھا اور جن کی عزت پاکستان کا ہار آفیسر کرتا تھا جس نے اپنے پورے جیون کو بھارت کے لیے اور بھارتی لوگوں کے لیے سمرپت کر دیا جن کا نام تھا جنرل کریپا جب کبھی بھی بھارتی سینہ کو لیڈ کرنے کی بات آتی ہے تو کونڈا دیرہ مدپا کریپا کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے جو کہ بھارتی سینہ کے پہلے کمانڈر انچیف تھے کہا جاتا ہے کہ جب وہ فتے گڑھ میں تینات تھے تو ایک برٹش آفیسر کی پتنی کو ان کا نام لینے میں کافی دکت ہوتی تھی اسی لیے انہوں نے انہیں کیپر پکارنا شروع کر دیا تب سے لوگ انہیں کیپر کے نام سے پکارنے لگے ساتھی ساتھ سال 1942 میں کریپا پہلے بھارتی آفیسر تھے جنہیں لیفٹینین کرنل کا پت دیا گیا جس کے بعد سال 1944 میں انہیں برگیڈیر بنائے گیا اور انہیں بنو فرنٹیر برگیڈ کے کمانڈر کے طور پر تینات کیا گیا کریپا اپنے کام اور ساف دل کی وجہ سے لگ بھگ سبھی دھرم کے لوگوں کے بیچ اپنی ایک خاص شگہ رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں سے گزرتے ہوئے کریپا نے دیکھا کہ کچھ پتھان عورتیں اپنے سر پر پانی سے بھرے بڑے بڑے برطن لے کر جا رہی ہیں پوشت آج کے بعد انہیں پتا چلا کہ انہیں عورتوں کو روز چار میل دور دوسرے گاؤں پانی لینے جانا پڑتا ہے یہ سننے کے بعد کریپا نے ترنت ان کے گاؤں میں کونہ کھدوانے کا آدیش دیا جس کے بعد پتھان ان کے کام سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے انہیں خلیفہ کہنا شروع کر دیا اب یہ تو تھی ایک بات لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ لے جہاں گھوم کرانا لگ بگ ہر بھارتی عورت کا سپنا ہے اس کو بھارت کا حصہ بنانے میں بھی انہوں نے ایک امپورٹنٹ رول نبھایا ہے آئیے بتاتے ہیں کیسے دراصل سال 1947 نومبر میں کریپا کو سینہ کے ایسٹن کمانڈ کا چیف بنا کر رانچی میں تینات کیا گیا تھا لیکن دو مہینے کے اندر جیسے ہی کشمیر میں حالات خراب ہوئے انہیں لیفٹنین جنرل ڈڈلی رسل کی جگہ پر دلی اور ایسٹن پنجاب کا جی او سی انچیف بنا دیا گیا اور انہوں نے اس کمانڈ کا نام ویسٹن کمانڈ رکھا کریپا نے ترنت کلونت سنگھ کی جگہ پر جنرل تھمیہ کو جمہو کشمیر فورس کا چیف اپوائنٹ کیا اب اس وقت حالات ایسے تھے کہ لے جانے والی سڑک تب تک نہیں کھولی جا سکتی تھی جب تک بھارتی سینہ کا جو جیلہ دراس اور کارگل پر قبضہ نہیں ہو جاتا اس کے باوجود اوپر کے کمانڈ کو نظر انداز کرتے ہوئے کریپا نے وحی کیا جو انہیں اس وقت بھارت اور لے کے لیے صحیح لگا اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو شاید آج لے بھارت کا حصہ نہیں ہوتا آپ کو بتاتیں کہ ان کی بنائی گئی یوجنا کے حساب سے انڈیا آمی نے پہلے نوشیرہ اور جنگر پر قبضہ کیا اور پھر جو جیلہ دراس اور کارگل سے بھی حملہ باروں کو پیچھے دھکیل دیا اور آخر کار لے بھارت کے حصے میں آ گیا اب یہ سب یہیں ختم نہیں ہوتا دراصل کمانڈر کا پت سمالنے کے بعد کریپا نے نوشیرہ کا دورہ کیا یہاں اس وقت بھارت کے 50 پیراشوٹ برگیڈ کا کنٹرول تھا کریپا نے کمانڈر سے کہا کہ وہ ان سے ایک تحفہ چاہتے ہیں جب کمانڈر نے پوچھا کہ وہ تحفے میں کیا لینا چاہیں گے تو کریپا کا جواب تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے پاس کوٹ بھی ہو جس کے بعد کریپا کی بات رکھتے ہوئے برگیڈیہ اسمان نے اس کام کو سفلتا پوربک انجام دیا بعد میں جب کوایلیوں نے نوشیرہ پر حملہ کیا تو اسی دیفینس میں کوٹ پر انڈین سولجرز کے کنٹرول نے بہت بڑی بھومکا نبھائی تھی اب اسی گھٹنا کے بعد کریپا اپنی جیپ سے شری نگر سے اوری کے لیے نکل گئے خیر کریپا نے یہ کہتے ہوئے سلاہ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کا ان کے سینکوں کے منوبل پر برا اثر پڑے گا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے کمانڈر نے در کی وجہ سے اپنی جیپ سے جھنڈے ہٹا لیے ہیں لیکن بوگی سے ان کا اندیشہ صحیح نکلا اور ان کی جیپ پر فائرنگ بھی ہوئی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی چھوٹ نہیں آئی لوٹتے سمیں بھی ان کی جیپ پر فائرنگ ہوئی جس سے اس کا ایک ٹائر پھٹ گیا لیکن کریپا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کے بعد آتا ہے سال 1948 دسمبر جب کریپا کو سینہ کا پہلا بھارتی کمانڈر انچیف بنایا گیا آپ کو بتا دیں اس سمیں کریپا کی عمر 49 سال تھی برٹیش آسن کے دو سو سال بعد پہلی بار کسی بھارتی آفیسر کو بھارتی سینہ کی باگ دور دی گئی تھی پندرہ جنوری 1949 کو کریپا نے اس پت کو گرھنٹ کیا اور تب سے لے کر آج تک اس دن کو آرمی ری کے روپ میں منایا جاتا ہے جس کے بعد سال 1965 میں بھارت پاک سے لڑائی کے وقت وائیو سینہ میں فائٹر پائلٹ کریپا کے بیٹے نندو کریپا کا فائٹر پلین پاکستان نے مار گرائیا تھا اور انہیں بندی بنا لیا تھا تب ایر مارشل نندو کریپا نے بتایا کہ پاکستان کے راشتفتی جنرل ایوب خان اور میرے پتا کے بیج بہت دوستی تھی کیونکہ چالیس کے دشک میں ایوب کریپا کے انڈر میں کام کر چکے تھے اسی لیے نندو کے پکڑے جانے کے بعد ریڈیو پاکستان سے خاص طور سے اعلان کروایا گیا کہ میں یہاں سرکشت ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں جس کے بعد ایک گھنٹے کے اندر ہی ڈلی میں پاکستان کے ہائی کمیشنر نے کریپا سے ٹیلی فون پر بات کی اور کہا کہ ایوب خان نے انہیں سندیش بجوائے آئے کہ اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کے بیٹے کو ترند بھارت واپس بھیج سکتے ہیں تب کریپا نے جواب دیا تھا سبھی بھارتی ید بندی میرے بیٹے ہیں آپ میرے بیٹے کو ان کے ساتھ ہی چھوڑیے یہی نہیں جب کریپا کے بیٹے نندو راول بندی کی جیل میں بند تھے تب بیغم ایوب ان سے ملنے آئی تھی اس ایک ایوینڈ کو لے کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے سے زیادہ دیش کو آگے رکھتے تھے اس کے بعد بھارت پاکستان ید ختم ہونے کے بعد کریپا بھارتی جوانوں کا منوول بڑھانے بھارت پاکستان بورڈر پر گئے تھے اس دوران انہوں نے نو مینس لینڈ میں انٹر کر لیا انہیں دیکھتے ہی پاکستانی کمانڈر نے آدیش دیا کہ وہ وہیں رک جائیں ورنہ انہیں گولی مار دی جائے گی بھارتی سیما سے کسی نے چلا کر کہا یہ جنرل کریپا ہے یہ سنتے ہی پاکستانی سپائیوں نے اپنے ہتھیار نیچے کر لیے ان کے افسر نے آ کر جنرل کریپا کو سیلیوٹ کیا کریپا نے پاکستانی سینکوں سے ان کا حال جال پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ انہیں اپنے گھر سے چٹھیاں مل رہی ہیں یا نہیں کچھ ایسی تھی کریپا کی شان ایک اور قصے کی بات کریں تو پندرہ جنوری انیس سو چھاسی کو وہ سینہ دیوسکی پریڈ کے لیے دلی آئے ہوئے تھے پریڈ کے بعد اس سمیں کے چیف آمی جنرل کیس اندر جی نے گوشنا کی کہ سرکار نے جنرل کریپا کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس دن یہ کارکرم ہونا تھا اس دن ان کے داہنے پیر کی چھوٹی انگلی میں بہت درد تھا ان دنوں گھر پر وہ بائیں پیر میں جھوٹا اور داہنے پیر میں چھپل پہنا کرتے تھے سب نے انہیں سلا دی کہ وہ راشپتی بہون کے سماروں میں چھوٹے نہ پہنے لیکن وہ کہاں سننے والے تھے انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے نوکدار جھوٹے پہنے اور تو اور جب وہ راشپتی سے اپنا فیلڈ مارشل کا بیٹن لینے گئے تو انہوں نے واکنگ اسٹک کا بھی استعمال نہیں کیا ان کی حالت دیکھتے ہوئے جب راشپتی نے انہیں سہارا دینے کی پیشکش کی تو انہوں نے اسے بھی سویکار نہیں کیا اس سمیں ان کی عمر 87 سال تھی یہ پورا سماروں قریب 10 منٹ چلا لیکن اس دوران کریپا کھڑے رہے حالانکہ ان کے پیر میں بہت تیز درد ہو رہا تھا اب کریپا کے بارے میں شاید ہمیں کچھ اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے زندگی کافی شان سے جی اور آخر دم تک انہوں نے بھارت کی شان میں خود کو جھٹائے رکھا تو دوستو آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آپ کو ہمارا اگر آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں